بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نکوی نکوی صاحب یہ کیا ہوا گزشتہ روز کہ مریم نواز نے اچانک ٹویٹس کی کہ بڑے میاں صاحب سیاست سے کنارہ کشی اختیار نہیں کر رہے پس پردہ چل کیا رہا ہے اور ان ٹویٹس کرنے کی وجہ کیا نظر آتی ہے دیکھیں کرامت مغل صاحب اس وقت بہت ہی دلچسپ قسم کے دعوے ہو رہے میاں صاحب کے حوالے سے کچھ انسائٹ ڈیٹیلز ہیں اس وقت شہر اقتدار کے سیاسی ڈرائنگ رومز میں کیا چل رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے دیکھیں میاں صاحب آٹھ فروری کو الیکشن ہوا الیکشن کی رات الیکشن سیل سے ایک فوٹیج آئی اور اس فوٹیج کے بعد اگلے دن میاں صاحب کے چہرے کے اوپر ایک مسنوعی مسکراہت تھی اور وہ موڈل ٹاؤن میں بالکنی کے اوپر نمودار ہوئے سامنے لوگ موجود تھے انہوں نے ایک خطاب کیا اس خطاب کے بعد آج ہم گفتگو کر رہے ہیں پندرہ فروری کو یعنی نو تاریخ کے بعد پندرہ فروری تک چھے دن بنتے ہیں چھے دن میں میاں صاحب کی کوئی تصویر دیکھی آپ نے میاں صاحب کی آپ نے کسی میٹنگ میں فوٹیج دیکھی میاں صاحب کے حوالے سے کسی شخص نے دعویٰ کیا ہوگے میری میاں صاحب سے ملاقات ہوئی انہوں نے یہ سیاسی انسٹرکشن دیا سوائے اس کے کہ ایک اجلاس ہوا اور پریس ریلیز ایک آئی ہے یہ پریس ریلیز کے یہ مشافرت ہوئی اور انہوں نے یہ حکم دیا اور حران کو ان طور پر کسی نے بودر بھی نہیں کیا یعنی آپ دیکھیں کہ میاں محمد نواز شریف انہوں نے آ کے ان کے چہرے کے اوپر نظر آتا تھا جیسے کسی شخص کو زبردست ہی پکڑ کے لائے گیا ہوگا آپ نے یہ کہنا ہے اور میاں صاحب نے وہ پریس کانفرنس کی اس میں نا اب دو متضاد باتیں ہیں کچھ پی ایم ایل این کے سرکلز ہیں ان کی گفتگو مختلف ہے کچھ کے مختلف ہے اور باقاعدہ یہ ایک ایکٹیو موضوع ہے جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے شہر اقتدار میں بہت سارے سیاستدان بیوروکریٹس جہاں پر مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر گفتگو چل رہی ہے اور شرطیں لگ رہی ہیں اس بات پر میاں صاحب کے حوالے سے بڑی دلچسپ چیزیں ہیں پہلے میں آپ کو ٹویٹ سناتا ہوں مریم نواز نے ٹویٹ کیا کیا پھر میں آپ کو ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں باقاعدہ یہ دعویٰ بھی ہے کہ میاں صاحب ہو سکتا ہے کہ ایم این اے کا حلف نہ اٹھائیں اچھا الیکٹ ہو گئے الیکٹ ہونے کے لیے بھی کیا کیا پاپڑ بیلے گئے کہ جو جماعت اسلامی کا کینڈی ڈیٹ ہے اس نے فادشہ باز کے سامنے فارم 45 جو ہے وہ سامنے رکھ دیا اور اس فارم 45 کے اوپر جو ہمسے ہیں وہ چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ وہ جیل میں پڑی بھی ستر سالہ کینسر پیشنٹ جو ہے اس نے نواز شریف کو تین مرتبہ کا وزرعظم اپنے گھر میں تیس ہزار لہور کو اپنا گھر اپنا گڑ کہنے کا دعوی رکھنے والا شخص جو ہے اس کو برباد کر دیا تیس ہزار کی لیڈ سے ہرا دیا جب اتنا سب کچھ کیا پھر یہ کی دعوی کیوں ہو رہا ہے کہ وہ حلف نہیں اٹھائیں گے تو میاں صاحب کی منصوبہ بندی ہے کیا پہلے تو دیکھ لیتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے کیا ٹوئیٹ کیا مریم نواز نے ٹوئیٹ کیا وزارت عظمہ کا اہدہ قبول نہ کرنے کا مطلب اگر یہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف سیاست سے کنارہ کش ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی سچا ہی نہیں اگلے پانچ سال وہ نہ صرف بھرپور سیاست کریں گے بلکہ وفاق اور پنجاب میں اپنی حکومتوں کی سرپرستی کریں گے انشاءاللہ نواز شریف کی تینوں حکومتوں میں عوام نے واضح اکثریت دی تھی اور یہ بات وہ انتخابی تقاریر میں واضح کر چکے ہیں کہ وہ کسی مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے جو لوگ نواز شریف کے مزاج سے واقف ہیں انہیں نواز شریف کے اصولی موقف کا پتہ ہے شباز شریف اور میں ان کے سپاہی ہیں ان کے حکم کے پابند ہیں اور ان کی سربراہی اور نگرانی میں کام کریں گے اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے آمین تو میاں صاحب یہ جو سربراہی ہے یہ جو سرپرستی ہے یہ تو لندن میں بھی بیٹھ کے کر رہے تھے تو ابھی بھی ان کا کردار وحی ہوگا وہ تو آپ کے حتمی طور پر پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ میاں جدوں آوے گاتے لگ پتہ جاوے گا آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنیں گے اور ان کی رہنمائی میں یہ ملک دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کرے گا بڑے ممالک کو کرزے دیا کریں گے یہ شباہ شریف صاحب کی کہی ہوئی گفت کو پرمارا یہ سب کچھ کرنے کے بعد میاں صاحب کا کوئی امیج نہیں ہے کوئی تصویر نہیں ہے کوئی میٹنگ نہیں ہے وہ کدھر ہے وہ کوئی بہت بڑا ہارٹ بریک ہوا ہے وہ اس وجہ سے صدمے کی قیفیت میں ہے لوگوں سے دل تو ٹوٹا ہے ان کا دل تو ٹوٹا ہے ایک شخص جو ہے نہیں ایک شخص اس الیکشن والے دن میں اس کو یہ یقین ہو کہ آج میری تاج پوشی ہونے جا رہی ہے اس کو یہ احساس ہو وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سمپل مجورٹی دیں اس سے ایک دن دو دن پہلے وہ فیصلہ باد میں کھڑے ہو کہ موٹر ویگ کے علام کر رہا ہوں کہ آپ کے سیدھے آگے پیچھے آپ کے دائیں سے بھی موٹر ویگ گزرتی ہے بائیں سے بھی موٹر ویگ گزرتی ہے میں آپ کے آگے پیچھے سے بھی موٹر ویگ گزار دوں گا شباز شریف آپ کو ٹرکھا رہے ہیں اس پہ ٹرین پہ تو ٹرکھا رہا ہے مجھے بتاؤ میں موٹر ویگ گزاروں گا مانگو مانگو کیا مانگتے ہو وہ سیال کوٹ کی موٹر ویگ ٹھیک نہیں بنی اس کو دوبارہ بنائیں گے حارون آباد میں بھی جو ہے وہ جہاز لینڈ کیا کریں گے ادھر بھی ائرپورٹ ہو گا مانسیرہ میں بھی ائرپورٹ ہو گا حفظ آباد میں بھی ہر جگہ پہ مری کے چاروں طرف موٹر ویگ ہوگی مری کے اوپر یعنی کہ انہوں نے کہا پہاڑوں کے اوپر ایسے موٹر ویگ گھوم رہی ہوگی یعنی اتنے اعلانات اور وہ سب کچھ کر رہے تھے کچھ تکاریر لکھی ہوئی تھی بھائی وکٹری سپیچ تیار ہوئی بھی تھی کہ میان صاحب نے آ کر جیت کی تکاریر کیا کرنی ہے وہ پکا بھی چکے ہوں گے اسے پکانا کسی کہتے ہیں مطلب یاد کر چکے ہوں گے کہ یہ تکاریر کرنی ہے اور موڈل ڈاؤن سیکریٹریٹ میں جہاں وہ جو الیکشن سل جہاں پہ بنا ہوا تھا وہاں پہ وہاں پہ جو امیجز آئے وہ سب نے دیکھے اب اس کے ساتھ اگر یہ صورتحال ہوئی تو کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوا ہوگا صورتحال بندہ دیکھ رہتا ہے احلات سارے منصوبے ایک جیل میں بیٹھا وہ شخص جسے آپ مائنس کرنے آئے تھے پاکستان کی سیاست سے وہ مائنس مائنس کردہ نہیں میں آپ پہ مائنس ہویا یہ صورتحال ہوگی اس کے قدرت کا نظام اچھا اب آ جاتے ہیں ان دعووں اور ان شرطوں کی طرف جو چل رہے ہیں کہ میاں صاحب ایک دیکھیں یہ جو کہاں دیکھا گیا تھا بھئی اس کے بعد آئے کیوں نہیں اسی وجہ سے یہ سوالات اٹھ رہے ہیں نا تو میاں صاحب آ کے پرس کانفرنس کر لیں اسے سپیر ہیڈ کریں یہ جو اتحادی ملاقاتیں کر رہے ہیں یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جوڑ توڑ اور یہ ملاقاتیں اسلامباد میں کیوں ہو رہی ہیں لاہور میں کیا نہیں چودر شجاعت کا گھر کدھر ہے افیٹ اسلامباد لاہور میں افیٹ اسلامباد میں تو ہے گھر جس کے دروازے ٹوٹے تھے وہ لاہور میں گھر ہے زورلائے روڈ پہ ٹھیک ہے اس کے بعد زرداری صاحب کا گھر ہے وہاں پہ ہاں دو دو گھر ہیں ان کے دو وہ ملک ریاض صاحب کا جو وہ تو فورٹ جو بنا دی وہ بھی وہاں پر ہے ہاں تو باقی لوگ جو ہیں بچ کون گیا ہے ایمکیم رہ گیا ایمکیم نے کراچی سے آنا ہے کراچی سے آ کے پہلے مل گئے کراچی سے آنا ہے جب انہوں نے تو وہ اسلامباد آئی ہے لاہور آئے انہوں نے تو آنا ہی آنا ہے بے کی بات ہے وہاں پر جو میاں صاحب کے ساتھ اگر آپ جاتی ہوں وہاں میں بیٹھ کے یہ ملاقاتیں کر لیتے تو اس میں کیا پروپلم تھا گھرنٹی بھی ہوتی زیادہ میاں صاحب کو اگر آپ نے سرپرستی کروانی تھی تو وہاں سرپرستی بیٹھ کے کرتے یہ کونسی سرپرستی ہے جو بلو ٹو ٹی اور ایموٹ کنٹرول سے ہوتی کوئی پروپلم تو ہے اب کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جیل میں بیٹھے ہوئے شخص نے اس سے ہار جانے کا جو تحصر ہے نا آجہ میاں صاحب حلف کیوں نے اٹھائیں گے اس کے پیچھے جو جی گفتگو چل رہی ہے اور جو نواز شریف کو سمجھتے ہیں یہ وہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کسی بھی صورت میاں صاحب حلف نے اٹھائیں گے اس کی دو چار وجوہات سیکنڈ کلاس سیٹیزن کیوں بنیں گے نہیں اس کی بہت بہت ساری وجوہات ہیں اس کے علاوہ بھی یہ صرف بات نہیں ہے یعنی کہ تین مرتبہ ٹھیک ہے یہ بھی کہ وزیراعظم رہا ہے تو وہ صرف امنے بن کے کیا کرے گا یا وزیر بن کے بھی کیا کریں گے دیکھیں ایک تو میاں صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہے میاں صاحب جب وزیراعظم بھی بنے تھے ان کے اوپر بہت زیادہ تنقی دی ہوتی تھی کہ وہ اسمبلی کے اجلاس پہ نہیں آتے اسے اپنی شایعہ نشان نہیں سمجھتے یوسف رضا گلانی has been the most punctual even not عمران خان وہ بھی کام آتے تھے یوسف رضا گلانی سب سے punctual وزیراعظم رہے جو اسمبلی کے تقریباً ہر اجلاس میں جس نے شرکت کی ہے میاں صاحب تو دوروں کے اوپر لگے ہوتے تھے نا کوتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ گئے ہیں لندن آپ گنے مختلف وہ مالک کے انہوں نے دوریں کی ہیں ہر جگہ یہ جاتے تھے تو میاں صاحب کے تھک جاتے تھے کام کر کر کے تو وہ وزیرا خارجہ کا بھی کیونکہ وزارت خارجہ بھی ان کے پاس تھی نا ایک مشہیر تھے ایک سپیشل اسسٹنٹ تھے تو وزیر تو کوئی نہیں تھا فل ٹائم تو وہ کلم دان جو ہے وہ میاں صاحب کے اپنے پاس سب سے خارجہ تھا اب میاں صاحب نے ظاہر ہے کہ منصوبہ بندی بھی کی ہوگی بہت ساری کہ میں آگے میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا ایک ان کا مزاج قومی اسمبلی میں جانے کا نہیں ہے اور وہاں پر جا کے کیا کریں گے میاں صاحب ووٹ ڈالیں گے جس وقت قانون سازی ہو رہی ہوگی اس کی شکوار منظوری کے لیے سپیکر اپنی چیئر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ آل دوز ان فیور آف دس موشن موشن آف ڈی امینڈمنٹ میں سے آئی ایس ہوں وہ کہیں گے نہیں جیسے آئی ایس اگر نو کہنا وہاں پارٹی پالیسی کے مطابق نو تو یہ تو میاں صاحب نہیں کریں گے دوسرا ایک اور خوف جو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حالات جس قسم کے چل رہے ہیں اور پلین اے سے پلین بی کے اوپر جانے والی جو بات ہے وہ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں فکس ہو گی ہے کب حالات پلٹا کھا جائیں تحریک انصاف جس کو جس نے آؤٹ کلاس کی ہے مسلم لیگ نون کو ان کے معاملات سیدھے ہو جاتے کتنا مشکل ہے یہ کام کہ آپ کا حلقہ این اے ایک سو تیس جی وہاں پر ریکاؤنٹ آرڈر ہو جائیں اور فیرلی ہو جائیں اور وہ ڈبے کھلیں اور جس اے ایم این اے کا آپ نے جا کے حلف اٹھایا ہو آپ کو وہاں سے ڈی سیٹ کر دیا جائے صحیح آپ کے پارلیمانی کریئر ختم اور آپ کی جگہ یاسمین راشد کو فاتح ڈیکلیئر کر دیا جائے آپ سوچیں وہ کیا مومنٹ ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو کہا جائے کہ آپ ایم این اے بھی نہیں رہے آپ دونوں حلقوں سے ہار چکے ہیں کمان سیرہ والی تو آپ آرڈی وہ ہو گیا نا جس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے تھرو جھانگیر جدون لیکن اگر لاہور میں آپ کے ساتھ یہ سانیاں ہو جاتا ہے اور آپ کو ڈیکلیئر کیا جاتا ہے اوپن آ کے جناب یہ فارم 45 رکھے جاتے ہیں ڈبے کھلتے ہیں بیریفیکیشن ہوتی ہے بائیومیٹرک ہوتی ہے فرنسک ہوتا ہے ریکارڈ کا اس کے نتیجے میں عدالت کہتی ہے عدالت فائنلی اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میاں صاحب ہم سوری ہم سوری ہم سوری تو اس صدمے سے اگر گزارنا ہے کسی ایک ایسی سٹیج میں جہاں شباہ شریف صاحب توقعات پر پورا نہ اتریں وہ پہلے بھی نہیں اترے تھے انہیں سیکنڈ چینس بھی میں اپنے غلط تجزیے کے اوپر معذرت بھی چاہتا ہوں دوہزار بائیس میں میں نے جس وقت چھوٹے میاں صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جائیں گے نیو جارک اقوائم متحدہ جنرل اسیمبلی جلاس کے سرکت کے لئے تو اس وقت میرا نیالیسز یہ تھا کہ میاں صاحب ہر صورت میں اس وجہ سے جانا چاہتے ہیں حالانکہ کہنے کے لئے کوئی بہت اور کچھ خاص نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ اس وجہ سے بہت ضرور جانا چاہتے ہیں کہ وہ کیونکہ یہ دس is his last chance تو آئندہ تو انہوں نے بننا نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنا کلوز دیکھ رہا جو ہے نا وہ تصویریں for the generations to come ایک album گھر میں کہ یار یہ دادا جی جو ہے نا وہ اقوائم متحدہ جلاس پر پاکستان کی نمائندی کی طرح ہے صحیح نہیں ہے نہیں یہ اس میں میں کوئی وہ نہیں بات کر رہا یہ تو ہوتا ہے لوگ آپ آپ کے گھر میں کوئی کسی بڑے بزرگ کی تصویریں لگی بھی ہوں کی نا آپ کہیں جگہ پہ جاتے ہیں ان کے four fathers کی قائدی اعظم کے ساتھ تصویر ہوتی ہے کسی کے ساتھ لوگ بڑے شوق سے اس قسم کی چیزیں رکھتے ہیں تو میاں صاحب جہاں وہ legacy مجھے لگتا جائے کہ create کر رہے ہیں اپنی کے بس ٹھیک ہے for the times to come my should be remembered like this لیکن یہاں پر وہ شباہ شریف صاحب کا قرآن دوبارہ نکل آیا لیکن اب وہ قرآن کتنے وقت چلتا ہے اس کے لئے تو قریبی لوگ جو ہے وہ تیار کرنے کے لئے اس کے اوپر یقین کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو میاں صاحب کے لئے نا یہ بالکل ایک perfect قسم کا track ہے کہ آپ نے ان کی سیاست اور کالین مکمل کھینچنا ہے کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہیں کہ میاں صاحب جو ہے اب یہ سوال البتہ موجود ہے کہ میاں صاحب نے جاتی عمرہ میں بیٹھ کر سیاست کرنی ہے سرپرستی کرنی ہے بیک اینڈ پہ ہی رہنا ہے ایم اینے نہیں بننا یا انہوں نے لندن چلے جانا اور لندن میں جا کے انہوں نے اپنے اپارٹمنٹس میں جتکار نہیں پتا وہ کس کے ہیں وہ وہاں پر وقت گزاریں گے اب یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے دوسری رائے اس میں یہ ہے جن کے اوپر شرطن لگی نہیں دوسری رائے یہ ہے کہ دیکھیں اور یہ بات میں نے آپ کو یاد ہے کہ ایز سٹوری بریک کی تھی کہ یہ پیٹرن آپ نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ میں نے بھی لڑ رہی ہیں اور ایم پی اے کی سیٹ پہ بھی لڑ رہی ہیں پوسیبلیٹیز انہوں نے جو رکھی ہوئی ہیں لیکن ایک بڑی ڈیفرنٹ چیز ہوئی سارے پروسیس میں کہ مریم نواز کی جو کوئر ٹیم ہے یعنی یہ تو پی ٹی آئی والے جب ٹرول کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ڈریس ڈیزائن ہے ہینا پرویز بٹن کی فلانی میک اپ آٹسٹ ہے فلانی کیامرا پرسن ہے وہ موبائل سے ویڈیو اور وہ بنانے کے لیے لیکن جو ان کے اردگر جو ان کے ٹیم کہلاتی ہے وہ کچھن کیابنٹ ہاں جو ان کی کچھن کیابنٹ ہے اس میں مریم اورنگ جیب صاحب ہے اس میں عزمہ بخاری ہیں اس میں ہینا پرویز بٹھ ہیں سانی آشق ہیں یہ جو چار پانچ خواتین ہیں جو ان کے بہت قریب ہیں ان سب نے ایم پی اے کے مخصوص نشست اپلائی کی اور واحد مریم اورنگ جیب ہے جنہوں نے دو نشستیں اپلائی کی تھی ایم این اے کے اوپر بھی اپلائی کیا ہوا تھا اور ایم پی اے پہ بھی اپلائی کی تو اگر مریم نواز کی ٹیم ان کے اردگرد ہے تو زلا محالہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو چکا تھا مریم نواز نے بننا ہے لیکن اس میں پھر سوال یہ تھا کہ پھر میاں صاحب کیا بنیں گے یعنی کہ والد صاحب جو ہیں وہ بنیں گے پرائی منسٹر پلان اگر نون لیگ کا دیکھا جائے اور بیٹی بنیں گی وزرعالہ تو اس کے اوپر تو بڑی تنقید ہوگی تو شاید یہ جیسے پہلے شباز شریف اور حمزہ بنے تھے تو تنقید ہوگی شاید پہلے صحیح یہ پلان تھا لیکن وہ کہتے ہیں وہ بھائی نون لیگ اور ہواوں میں تھی کہ میاں صاحب آئیں گے کچھ وقت کے لیے پرائی منسٹر بنیں گے میاں صاحب چلے جائیں گے یا سپریم لیڈر بن جائیں گے اپنا پارٹی کے یا پھر وہ ایوان صدر اور شباز شریف پھر آ جائیں گے لیکن میاں صاحب ایک مرتبہ اپنا پوائنٹ کے مجھے کیوں نکالا دیکھو میں آگیا ہوں اپنی وہ زد پوری کر کے رہیں گے یہ بھی ایک جو ہے وہ اس میں رائے موجود ہیں لیکن میاں صاحب کے جو سرپرستے عالی بننے کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر میں پہلے بھی ایک مرتبہ یہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں تاریخ عزی صاحب بہت زبردست رپورٹر ہیں نون لیگ کو کبر کرتے ہیں ان سے ایک مرتبہ جو ہے وہ انہوں نے ویڈیو میں یہ قصہ بھی سنایا اور پھر میں نے دو تین جگہ پھر کوڑ بھی کیا پھر بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ ہاں ایسا ہوا تھا کہ جب میاں صاحب مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے چلے گئے سعودی عرب تو سعودی عرب میں تو سیاست کی اجازت نہیں تھی وہاں پر تو یہ اجلاس اور پارٹی اور وہ ظاہر ہے کہ وہ ڈیل کے تحت گئے تھے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کریں گی تو تھوڑے کچھ عرصے کے بعد جب وہ معاملات ان کے ایز اپ ہوئے اور میاں صاحب نے لندن کا رخ کیا تو لندن میں جس وقت پہلی مرتبہ شریف صاحب کے ساتھ بیک ڈور انگیجمنٹ جو ہے وہ مشرف صاحب کے کچھ لوگوں کی قریبی لوگوں کی ہو چکی تھی اور اس میں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو پولٹیکل سپیس چاہیے تو آپ جو بڑے میاں صاحب ہیں نواز شریف صاحب ان کو پارٹی میں سائیڈ لائن کر دیں صحیح اور اس وقت اجلاس میں بھرے اجلاس کی یہ کہانی بتاتے ہیں لوگ کہ چھوٹے میاں صاحب نے کہا سرپرست کا شوشہ چھوڑا اس اجلاس میں تو نواز شریف صاحب پسے میں آگئی انہوں نے کہا شہباز میں تمہارے سے کتنا بڑھوں انہوں نے کہا میاں صاحب دو ساتھ تو نواز شریف کہتے ہیں کہ نہیں میں ڈیڑھ سال بڑھوں تم نے مجھے کیا بڑا سمجھ لیا مزم کی سمجھ لیا یہ میری پارٹی ہے سرپرستے آلہ یہ کون سا ادھا ہوتا ہے یہ میری پارٹی ہے یہ یعنی کہ ٹچی ہے ظاہر ہے کہ میاں صاحب تینکس دس ایس مای بی بی تو وہ ان کو ان کے حوالے سے اب یہ سرپرست والی بات کی ہے بہرحال میاں صاحب کے ساتھ ہوا تو دیکھیں نا کیسا ہے کہ آپ جب اتنا کچھ کہتے رہے ہوں آپ کو یاد ہے کہ لکھ کے دے رہا ہوں آپ کے حکومتاری اٹھارہ ستمبر کی تقریف جی جی اور اس میں کہ جناب میاں صاحب کا جو ہے نا وہ جنرل باجوا جنرل فیض ججز آصف سعید خوصہ جسٹس ایون آپ کے جو سٹنگ جا جائے جائے جاز الہسان ان سب کے نام لے کے قتل سے بڑے مجرم ان کو معاف نہیں کریں گے اللہ معاف ہمیں نہیں کرے گا تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا اس کے بعد فیصل بابڑا نے کرا تھا جہاز سے باندیں گے جانے بھی نہیں دیں گے شوائے شریف نے پوری فائر فائٹنگ کی بیانیاں شیانیاں سارا تبدیل ہو گیا ابوٹ کوئی زدو ختم ہو گیا آپ عاملات ٹھیک ہو گئے آپ کے کیسز بھی سارے چلے گئے سب کچھ ہوا لیکن وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا بندہ تھا جس کو آپ مائنس کرنے آئے تھے اس نے جیل میں بیٹھ کے آپ کو مائنس کر دیا تو یہ دیکھتے ہیں محصہ آپ اس سے کب ریکور کرتے ہیں اس شوق سے شوق تو ہے بہت شکریہ عیسیٰ نکوی آپ کے تجزیر کا کمیٹ سوافر میں ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ